نیتا کون ہوگا بعد میں بھی چن لیا جائے گا لیکن راجیو رنجن جو یہ اندر کھانے سے خبریں آتی ہے نا وہ there's no smoke without any fire بینا کسی دھویں کے آگ نہیں ہوتی ہے تو یہ سنکیت کیا مل رہے ہیں کہ کانگریس اگوائی کرے گی اس گھڑ بندن کی جو آپ کے نیتا بھی کہتے ہمیشہ سے اس بات کو انہوں نے دورایا ہے نتیج کمار نے تو چہرہ بھی کانگریس کا ہی ہوگا یہ بھی تیہ ہو رہا ہے کیا لیکن چہرے کو لے کر انڈیا الائنس نے اپنے شروعاتی بیٹکوں میں یہ کہا تھا کہ ہم چناؤ کے نتیجوں کے بعد نیتا تیہ کریں گے آج کھڑگے صاحب نے پھر اس بات کو دورایا کہ پہلے ہم بھارتی جنیتہ پرٹی کو ہرانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پی ایم فیس پر فیصلہ ہوگا تو جو اب تک کی جو بھی خبریں ہیں اس میں آدھیکاری کیے دو جانکریہ ہیں اور جو کچھ ستروں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں نیسان دیب آپ کے شروعات ہیں آپ کو ادھیکار ہے سوچنا پانے کا لیکن ہم جو بھی کہیں گے آدھیکاری جانکاریوں کو ہی آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے ادھیکرت ہیں پر انڈیا کا سنیوجک تو ہونا چاہیے نا اور گڑھ بندن دھرم کا تقاضہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی گڑھ بندن بنتا ہے وہ انڈیے بنا ہو یو پیے بنا ہو اس میں جو پرمکدل ہے اس کے ویکتی کو سنیوجک نہیں بنایا جاتا تو مطلب غیر کانگریسی کوئی سنیوجک ہونا چاہیے یہ سنیوجک کو لے کر کس بات کا اسمنجس ہے سنیوجک تو ہونا چاہیے نا کوئی تو ساری میٹنگیں بلائے گا دیکھیں جو اس بیٹھک میں جن مددوں پر بات ہونی تھی اس پہ آپ کے سوال بھی جھرچہ میں شامل رہے ہیں اور سیٹوں کی سیٹ شیرنگ کا سوال ہو ساجہ ریلیاں ہو جو جانکاریاں کئی نیتاؤں نے باہر نکل کر کے دی ہیں ان کو بھی آپ کموبیس آدھیکارک جانکاری کہہ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کافی سکاراتمہ باتاورن میں یہ بات چیت ہوئی ہے اس لیے کہ لوگ سنتوس سے دکھ رہے تھے لوگوں کے چہرے پر آدھوشواز جھلک رہا تھا اور دیش کے جو حالات ہیں چونکہ یہ لگاتار اس وشائے پر آپ چرچہ کرتے رہے ہیں بار بار میں ان ترتھیوں کو نہیں دھو رہوں گا لیکن یہ حالات کہیں نہ کہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایمرجنسی سے بھی برے حالات اس دیش میں پیدا ہو رہے ہیں اور سنسدیہ اتحاس میں پچھلے دس ورس یہ بھارت کے سب سے کالے دسک کے طور پر یاد کیا جائے گا اس ایک دسک میں سنسد کی بھومکہ کو کس طرح سے رولنگ آلائنس نے نکارا ہے دو سو سے زیادہ سنسد اس پورے دس ورس میں نکالے گئے جس میں لگوک ڈیڑھ سو سانسد اب تک نکال دیے گئے ہیں اکیلے تیرہ دسمبر کے بعد آس تک اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مونٹیسری اسکول کے چھاتروں کو انشاثن سکھانے کی قواعد نہیں ہے اید دیش کے پندرہ بیس لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرنے والے جن پرتیدی آئے الیکٹ ہو کر کے آتے ہیں اور کم سے کم بھارتی ہے جنرطہ پارٹی کے نیتاؤں سے تو انشاثن سکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے